اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی اسلام علیکم یعنی علیہ السلام مدد اس وقت ہم جناب حر کے روزے کے طرف متوجہ ہیں روایات میں ملتا ہے جب بھی کربلا جائیں تو سب سے پہلے جناب حر کو سلام کریں اس کے بعد مولا غازی عباد اور پھر ازن لے کے زیارت لے کے ازنیں لے کر اجازت لے کے مولا حسین کے روزے پہ قدموں پہ حاضر ہو جائیں حضرت حر علیہ السلام کا روزہ آپ کے سامنے فری بس کا سسلہ ابھی تک جاری ہے آپ کے دعاوں سے اور حضرت حر علیہ السلام آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا کہ ان کی ایک رات کی وفاداری ان کو اتنا شرف بخشے گئی کہ مولا حسین نے ان کے ساتھ اتنی وفاداری کی کہ جب تک گمبد حسین پہ لائٹ جلے گی اور زوار آئیں گے تب تک انشاءاللہ جناب حر پہ بھی لوگ آئیں گے اور ان کا روزہ اس طرح منور رہے گا کہ حر آپ کی قسمت پہ سلام ہم نجف سے ہر شب جمعہ پہ کوشش کرتے ہیں جناب حر کو سلام کرنے کے لئے تو یہ پھر بس لے کر آئیں جناب حر کا روزہ ہے اندر جائے دعا گوہ میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی اس شب دعا پہ بھی آپ جانب پہ لئے دعا ہوئے چلتے ہیں جناب حر کی زیارت کرنے کے اللہ الرحمن الرحیم جناب حر کے روزے پہ میں پہنچ چکا اللہ کا شکر ہے لیدر ای اقدس مجھے نصیب ہو رہا ہے اتنا خوفصورت روزہ ہے جناب حر کا اور میں آپ کی دعاوں سے سلام کر رہے ہوں جناب حر کا روزہ ایک مرتبہ فر اور روایات میں اور کہا جاتا ہے کہ جب کربلا جاؤ مولا حسین کے روزے کی نیت کرو تو پہلے جناب حر کے روزے پہ جاؤ اور جناب حر کو سلام کرو اس کے بعد مولا غازی عباس سے حجازت لو پھر مولا حسین کے روزے پہ قدموں میں جا کے سلام پیش کرو اور بوسا دو تو یہاں پہ جناب حر کے روزے پہ آیا ہوں سلام کرنے کے لئے آپ نے وفا کی انتہا کی اور آپ کی وفا کی انتہا ایک رات نے آپ کی ایسی زندگی تبدیل کی کہ آپ حر کچھ اور تھے اور آپ نے اس کے بعد قیامت تک علیہ السلام بن گئے جناب حر کا روزہ ہے آپ سب کے لئے دعا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب حر کا روزہ مولا حسین کے روزے سے اتنے فاصلے پر کیوں ہے لبے کے حسین لبے کے آمیر المومنین خوبصورت روزے کے سامنے کھڑا ہوں جناب حر جن کا روزہ آپ نے زیارت کی میں آپ کو کم از کم اتنا بتانا چاہوں گا کہ جناب حر کا روزہ مولا حسین کے روزے سے اتنے فاصلے پر کیوں ہے دس پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ فاصلہ کیوں جب جناب حر علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر شہید ہو چکے ہیں تو وہاں پر آخری وقت میری مولا حسین علیہ السلام جناب حر کو جاتے وقت یہ جملہ کہا تھا کہ حر تم دنیا میں حر ہو اور وسائید ان پر آخر ہیں کہ حر تم خوش نصیب ہو بڑے آخرت میں خوش رہو گے آپ کا روزہ مولا حسین کے روزے سے بوری پر تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب حر کو شہید کیا گیا آپ کے قبیلے والے لوگ پہنچے ہیں اور ابن سعج اور جو بھی وہاں کے لشکر کے لوگ کے خدای اللہ لکھو لشکر اشقیاء ان سے التماز کر کے آپ کے قبیلے والے آپ کے جنازے کو مئیت کو یہاں پر لے کر آئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم وارث ہیں ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ نے قتل تو کیا حر کو مگر اس کے اوپر گوڑے چڑ جائیں اور ٹاپوں کے ذریعے سے پامال کریں یہ ہماری لیرتوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں ہم کہیں گے کہے حر تیری قسمت اتنی اچھی کہ تیرے قبیلے والے پہنچیں اللہ اکبر مگر تیرے آقا حسین کا وہ لاشا تکی ہوئی سرزمین پہ پڑا رہا اس کا وارث بیٹا امام زین العدین موجود تھا مگر وہ اپنے باپ کے لاشے کو اٹھا نہ سکا اللہ اکبر اب بلکہ اپنے باپ کے سر کو شام تک نیزے پہ چڑھا ہوا دیتا یہ ہر تیری قسمت کے تیرے قبیلے کے لوگ تجھ یہاں پر لے کر آئے اللہ اکبر یہی تو میرے مولا میرے آقا حسین علیہ السلام کی مظلومیت ہے کہ ان کے گلاموں کی قبر بھی اتنی خوبصورت کربلا میں بنی ہوئی اور ان کے گلام کو بھی یہاں پر کہ اس طرح کی خوش نصیبی کے ان کے وارث پہنچے ہیں میرے مولا حسین کی یہ مظلومی ہے اللہ اکبر کہتے ہیں کربلا کی سرزمین پر اللہ اکبر دو ایسی شخصیات ہیں کربلا کی سرزمین پر دو ایسی شخصیات گزریں کہ جنہوں نے اپنے سروں پر کربلا کی مٹی چھاڑی اور ماتم کیا اور خوشی سے کہا کہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں ایک جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی جب میرے مولا حسین دو محرم پہ کربلا میں پہنچے تو کربلا سے کوفہ ایٹی کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں پہنچتے ہی آپ نے دیکھا یزید ملعون کا لشکر شام سے پہنچ چکا ہے ابن زیاد بسرا سے آ چکا ہے اور آپ کو یہاں پر محصور کیا ہوا تھا کربلا کے سرزمین پر تو آپ نے جب کہتے ہیں کوئی پردیس میں یا کہیں پہ پریشان ہوتا ہے تو اپنوں کو خبر کرتا ہے کہ ہم میری مدد کے لیے آؤں خدا کی قسم وہ حسین جس نے اللہ کی مدد کے سوا فرشتوں سے مدد نہیں مانگی آپ نے جنہوں سے آپ کے پاس مدد کے لیے آیا آپ نے ان سے مدد نہیں زمین و آسمان کی ہر چیز نے مدد کے لیے کہا آپ نے ان سے مدد نہیں وہی حسین صرف ایک شخص ہے جس کو خط لکھتا ہے اے حبیب تیرا بھئیہ حسین کربلا پہنچ چکا ہے اپنے بچوں کے ساتھ عصر آشور سے پہلے حسین کی مدد کے لیے آ جانا جب یہ حضی حبیب مذہر وصدی کر خط مہنچا تو کوفہ چھوڑ کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں پر پہنچیں اور جب یہاں پر پہنچیں تو پہنچنے وقت دور سے سلام کرتے ہوئے آئے تھے تو جب دور سے سلام کرتے ہوئے آئے تھے تو بی بی سیدہ حمل مسائب بی بی زینب نے پوچھا بیہ حسین ان ظالموں کے درمیان کون ہے جو تجھ پہ سلام بیچ رہا ہے تو کہا اے میری بہنا اے میری دخت ہے رسول خدا کی دختر زینب یہ میرا بھائی بچپن کا دوست یہ حبیب ابن مظاہر الاسدی ہے کوفے سے میری مدد کے لئے آیا ہے تو کہا میرے بیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی کو میرا سلام دینا تو حبیب مظاہر الاسدی نے پوچھا بھائی میرے آقا حسین خیموں سے ایک آواز آئی ہے میرا سلام دینا یہ کون تھی کہا اے حبیب تو خوش نصیب ہے علی کی بیٹی زینب نے تجھے سلام دیا تو جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا کر زمین کربلا کی مٹی بالوں میں ڈال کر کہتا ہے کہ حسین میرے آقا میں اتنا خوش نصیب کہ علی کی بیٹی کا سلام آیا اور جب حر میرے مولا حسین کے پاس آیا تھا صبح آشور فجر آشور کے وقت اس وقت مولا حسین کے سلام کیا اور جناب مولا حسین سے معافی مانگی اس وقت بھی بی بی سیدہ نے پوچھا بیہ حسین کون ہے جو گر گر آ رہا ہے اور آپ سے معافی مانگ رہا ہے تو کہا گیا میری بہنہ یہ حر ہیں جو ہم سے معافی طلب کر رہے ہیں تو اس وقت بھی بی سیدہ نے کہا اے بھئی حسین حر بھئی کو میرا سلام دینا تو یہی یہاں پر ایک سلام لکھا ہوا ہے تو اس وقت میرے مولا حسین نے کہا اے حر دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہو اور خوش رہو گے اللہ اکبر یہی خوش نصیبی ہے میں چاہوں گا جناب حر کی زیارت کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر دکھاؤں کہ کون کون سے کام تحمیراتی ہو چکے ہیں یا حر ابن یزید الریاحی ایک پورا قبیلہ اب یہ نہیں کہ حر کوئی ایسا عام آدمی تھا جس کی کوئی نسل نہیں تھی وہ کسی کو جانتا نہیں تھا یا اس طرح آگیا نہیں ایک شریف خاندان سے تھا اور بہت طاقتور قبیلے سے تھا جس کی وجہ سے اتنے لاکھوں کے درمیان ان کا یہاں پر میت اٹھا کے لے کر آئے ہیں مگر افسوس یہ کہیں گے اس قبیلے والے کو ایک آج سب مل کے آپ مولا حسین کے لاشے کو بھی پامالی سے بچا دیتے ہیں مولا عباس کے اللہ اکبر لاشے کو بھی بچا لیتے ہیں تو ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں اے حر تیری قسمت پہ سلام تیری قسمت پہ سلام یہی جملہ لکھا ہوا ہے امام حسین نے کہا ہر کے بارے میں یہی جملہ قبر جنابِ ہر پہ لکھا ہوا ہے میں چاہوں گا یہاں کے منادر آپ نے دیکھ لیے باہر کے منادر بھی آپ کو دکھاؤں یہ خوبصورت روضہ جنابِ ہر علیہ السلام کا اور آپ سب کے لیے بہت ساری میلوں دور ان دنوں میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں جہاں پر پیسے والے لوگ اور دنیا داری والے لوگ پیسہ لگا کے بھی یہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں ایسے دن ہیں لاغ ڈاؤن ایسے دن ہیں کہ بڑا مشکل یہاں پر آنا ان دنوں میں آپ کو یہ زیارت پیش کرو اللہ کریں آپ سب کے دروازے کھلیں آپ سب خوش نصیب بنیں جنابِ ہر کے زیارت کریں کربلا میں آکے مولا حسین جب بھی کربلا ہے جنابِ ہر کو پیرے سلام کریں اس کے بعد مولا غازی عباس اور اس کے بعد مولا حسین میں آپ کو باہر زیارت بھی کراتا ہوں اور پھر علماء کرام جن کی طرف سے یہ بس کیا رائی گئی ہے ان کی طرف سے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور آپ کے لیے لبائے کے آپ سے کلتے ہیں دعا کرتے ہیں اور آپ کو پورا روزہ روزہ جنابِ ہر علیہ السلام کا میں چاہتا ہوں پورا روزہ آپ کو زیارت کروا ہوں اور یہ خوبصورت منظر خوبصورت روزہ جو ابھی تک زیر تعمیر کام چل رہا ہے باہر کے کام باقی ہیں اور اتنے پیارے یہاں پر پلر لگائے ہوئے ہیں گمبس بنائے ہوئے ہیں خوبصورت فانوس لگائے ہوئے ہیں بڑے بڑے دروازیں ہیں اور یقیناً یہاں ہر ایک کا دل کرے گا آنے کے لیے زیارت کے لیے اور یہ جو سیگے لگے ہوئے ہیں پاکستان کے مومنین وہ لے کر آئے تھے انہوں نے لگائے ہیں اللہ پاک کرے یا آشور ان کو نصیب ہو دوبارہ یہ ہر سال کی طرح جو ہر روزے پر سیگے لگاتے ہیں یہاں پر بھی لگا سکیں یہ پورا روزہ اور باہر کے بھی تعمیر آتی جو کام ہے آپ کو دکھانا چاہوں گا سیگہ قریب سے دکھاؤں آپ کا دل کر رہا ہے چلیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا تریب سے دکھاؤں ایتانا خوبصورت ہے اس کا حق کہ اس کو دیکھ کے سبان اللہ کہا چاہے مجھے ایتانا خوبصورت روزہ ہے جنابیہور کی قسمت تو دیکھے نا کچھ نصیب ہوتے ہیں تاریخ میں اسے لوگ خود کم ملتے ہیں کہ جن کی پل بھر میں زندگی پلٹی ہو ان میں سے ایک چنابی ہو رہے ہیں یہ زوزو خانے بنایا گئے ہیں زائرین کے لیے تھنڈے پانی کی سبیل لگائی گئی ہے اور کام ابھی تک باقی ہے تمام چیزیں دکھاؤں کیونکہ نہیں عرصہ ہو گیا زیارت کے سسلہ بند ہیں اور مومنین آ نہیں سکے ہیں پانی میٹھے پانی کی سبیل ہم جو یہاں پہ کربلا نجب میں رہتے ہیں نہرے خورات کا پانی پیٹتے ہیں فیلٹر کر کے گمبس بھی دکھاتا ہوں باہر سے کیا لکھا ہوا ہے کوئی پڑھ کے دکھائے گا السلام علیکہ ناصر الحسین اللہ حوالکر سلام ہو تجھ پر کہ اس حالات میں میرے مولا حسین کے اوپر اپنی جان فدا کر دی حر تم نے اور اپنے بیٹے کے تم نے اکیلی نہیں آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ میرے مولا حسین حاقہ حسین پر جان قربان کر دی جب کوئی ناصر نہیں تھا آپ ناصر مددگار بن کے آئے مولا کی قدموں میں پیٹ گئے اور پھر اللہ ہی سلام ہو گئے بی بی سیدہ کا شرف تو دیکھیں اللہ اللہ اہر تیری قسم تجھ پہ آیا سلام زینب کا کیا بتہاں مقام زینب کا اسم احاظم مقام زینب کا کیا بتہاں اللہ اللہ اہر تیری قسم تیری قسم تجھ پہ آیا سلام زینب کا کیا بتہاں مقام زینب کا اسم احاظم کیا ہی باتیں خوبصورت روزہ جناب اور اللہ اسلام کا میرا دل چاہا کہ میں یہ پڑھوں جس ہی بھی آواز تھی میں نے پڑھ لیا یقینا قبول فرمائے باہر سے بھی دکھاتا ہوں تعمیرہ تکام بھی چل رہے اور میں آئے ویل ٹرائے یہ ویڈیو یہ سہن وغیرہ بن رہے ہیں جناب اور اللہ اسلام کے روزے کے تعمیرہ تھی وہ جو مین دروازہ وہ بند ہے اور جس کی وجہ سے باہر سے وغیرہ تو یقیناً آپ کو ایک نیو چیز ملے گی ہر دفعہ اس طرح زیارت کریں گے خل جب زائرین آتے ہیں اتنا جل 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 ان کو زیارت کرائی جاتی ہے تو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ جہاں پر کیا پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اپنے وہ پریشانی میں رہتے ہیں ان ویڈیو کے ذریعے سے اپنے زیارت کو تازہ کریں اور پھر جب ابھی آئیں تو خدا وقت نکال کے آئیں سالار سے کہیں گائیڈن سے کہیں جو آپ کو لے کر آئے ان سے کہیں کہ تھوڑا ٹائم دیں جناب اور پہ بیٹنے کا یہیں پہ بیٹ کے جناب اور کے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ ہمارے دلوں میں محبت بڑے جناب اور کی کیونکہ اس نے ہمارے میرے مولا حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اپنے آپ کو قربان کیا تو یہ سارا شہرِ کربلا ہم جا رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے روزے پہ سلام کرنے کے لئے اور آپ سب کے لئے آپ کو میں نے بتایا کہ جنابِ حر کا جو جو قبر ہے وہ یہاں پہ کیوں تو آپ نے یقیناً جان لیا ہوگا کیونکہ آپ کے قبیلے کے لوگ حشائر جسے کہتے ہیں عرب میں وہ زندہ تھے اور انہوں نے چاہا کہ ہم کبھی بھی ہرگز نہیں چاہیں گے کہ حضرت فر ہمارے قبیلے کے لوگ کو پامال کیا جائے ان قبیلے والوں سے میں سوال ضرور کروں گا تا قیامت رہے گا کہ جنابِ حسین علیہ السلام کے لئے ترس کھا جاتے ہیں جنابِ حسین علیہ السلام کے لئے ترس کھا جاتے ہیں رسولِ خدا کے نواسے کیلئے ترس کھا جاتے ہیں کاش کہ ان کا لاشا بھی مولا غازی عباس اللہ شاہ مامالی سے بچا لیتے ہیں یا حسین اے حور تہرے گمبز کے اوپر یہ بدلا رہا ہے کہ بے گنا مولا حسین کے ساتھ تجھے شہیدیا جیا انشاءاللہ امام زمن عجل اللہ تعالی فرجہو کا ظہور ہوگا یہ خون کا انتقام لیا جائے گا آپ کے اوپس گمبز کے اوپر یہ لال کلر کا پرچم یہ گواہ ہے کہ آپ کو بے گنا قتل گیا اللہ کی راہ میں نصرت حسین میں امام زمانہ آپ کے قاتلوں سے انتقام لے گا اور کربلا کے ہر شہید کے قاتل کا انتقام لے گا اللہ کے پاس آپ کا عجر ہے آپ شہید ہیں جس کے لئے اللہ کے تحے کہ یہ ہمارے پاس رزق کھاتے ہیں اور یہ زندہ ہیں آپ تو ویسے بھی سعید ہیں جس کے بارے میں مولا حسین نے خوصر جملہ کہا ہر دنیا اور آخرت ہمیں بھی اس دنیا کا ہر بناتے ہیں وہ ایک جملہ بھی ہے بہت ہی خوبصورت ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ کیوں نہ پڑو آخر جاتے جاتے مولا حسین کے طرف کہ جس جگہ ہر بنائے جاتے ہیں جس جگہ ہر بنائے جاتے ہیں وہ کارکھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے یہ نہیں کہ میرے مولا حسین نے زندگی میں ایک اور بنایا خدا کی قسم ہر وہ شخص جو میرے مولا حسین کے پاس آئے اور معافی مانگے دل سے تو مولا حسین اسے اس دنیا کا ہر بنا دے گا میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اور یہی جملہ کہ میرے مولا حسین نے ایک ہر نہیں اپنے زندگی میں تا قیامت ہر بناتا رہے گا مگر یہ کہ سچے دل سے معافی مانگو اس دنیا کے ہر بنائے گا میرے مولا حسین تمہیں کیونکہ کارکھانا یہ میرے مولا حسین کا ہے جنابِ ہر کا روضہ گواہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں ہر بنیں تو مولا حسین علیہ السلام سے ویسا عشق کریں جیسے حضرت ہر نے کیا لبے کیا اسے جنابِ ہر علیہ السلام کا روضہ ہے اور یہاں سے ہم نے زیارت کر لی اور یہاں سامنے میری بس کھڑی ہوئی ہے جو پھری بس ہے نجف سے کربلا مومنین کراتے ہیں مومنین لنگر بھی دیتے ہیں ان کو لنگر کرائے جاتا ہے کربلا میں پھری بس لے کر آتے ہیں کوئی قربانی کرتا ہے سید محمد پہ کوئی کربلا میں کوئی نجف میں تو جس نے بھی کرنا ہوں نیاز تو میں حاضر ہوں ہاں سب کی طرف سے بھی نیاز کریا جا سکتا ہے چلتے ہی مولا حسین کو سلام کرنے کے لیے جنابیور کو کر لیا کربلا کا راستہ اور یہ بس ہے ابو حیدر ہے یہاں پر بائی ہمارے علیکم السلام سلام کرنے کے لیے